ایم ڈی کےٹ پیٹرن ٹیسٹ سول کرنے کیلئے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں مقصد ایپ مقصد ایپ پہ آپ لوگوں کو چپٹر وائز ٹیسٹ بھی ملتے ہیں ساتھ ساتھ میں گرینڈ ٹیسٹ بھی ملتے ہیں گرینڈ ٹیسٹ کے بعد آپ لوگوں کو آپ کا ریزلٹ دیا جائے گا اور ساتھ میں جتنی بھی ایم سی کیوز ہوں گے اس کی ویڈیو لیکچرز ہوں گے ڈاکر سیم پرومو کود ضروری اس کریں ڈاکٹر سیم دیکھیں آپ لوگوں نے فارم جو ہے سبمیٹ کی ہے ٹھیک ہے امڈی کےٹ ٹو تازو انٹینٹی طریقی لیے اور اس میں کچھ ایسے پرابلمز آ رہے ہیں جو ابھی تک سٹوڈنٹس تلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان جتنی بھی ایشوز آ رہے ہیں ان کے بارے میں ایک دفعہ میں نے آلریڈی بات کی ہے لیکن دوسری دفعہ میں آپ لوگ کو ایسپلین کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ لوگ کی سٹڈی کا بھی ڈسٹرب ہو چکی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں جو مجھے لگ رہا ہے سٹوڈنٹس اتنے کانفیوز ہیں کہ سارا دن وہ پوچھتے رہتے ہیں یہ کیا ہوگا اس چیز کا کیا ہوگا یہ پینڈنگ آ رہا ہے میرا پاسورڈ انویلیڈ آ رہا ہے انویلیڈ شادان آ رہا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے اس کی جو ہے سلوشن تلاش کر رہے ہیں میرا سنٹر میں نے یہ سلیکٹ کیا تھا سنٹر یہ آ رہا ہے اور اتنے عجیب سے یہ قسم کی ویرڈ سے وہ آ رہے ہیں پرابلمز آ رہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے آپ لوگ کو کیا کرنا چاہیے آپ لوگ ایک کے پاس جا رہے ہیں دوسری کے پاس جا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کر پا رہا اور آلٹی میٹلی آپ کی سٹڈی جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہو چکی ہے تو میں آپ لوگ کو اس دوران ایک ہی ایڈوائز دوں گا آپ لوگ غور سے میری بات سن لے اور اس کی اوپر بالکل یقین رکھے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہاں ایڈریس کا ایشو آ رہا ہے کسی کا تو میں نیم سے سٹارٹ لوں گا ٹھیک ہے نیم جس طرح اگر آپ کا نام جو ہے غلط ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اب آپ لوگوں کے پاس ایڈٹ کا آپشن ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یا آپ لوگ کا سی این ایسی جو مین چیز ہیں وہ غلط ہو گیا ہے تو کچھ ایسی غلطیا ہے جو کہ شاید وہ دوبارہ سے ٹیک نہیں ہو سکتی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اگر فارم جو ہے ایکسپٹ ہو جائے تو آپ لوگوں کا رون نمبر آئے گا اگر غلط نام سے سپوز ہو گیا آپ کا غلط نام سے رون نمبر آئے گا ٹھیک ہے لیکن بعد میں انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ لوگ اپنی ریل ڈکومنٹس لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہوگا تو کیونکہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے دو تین دفعہ ایسے غلط فارم سبمیٹ کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ چیزیں اتنی سیریس نہ لے کہ آپ کی سٹیڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے ٹھیک ہے اس کی جتنی بھی غلطیاں ہیں اگر آپ کا ایڈریس غلط ہو گیا ہے تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں چونکہ یہ غلطی بالکل ناقابی تلافی جو ہے اگر آپ اپنا سی ایسی نمبر جو غلط لکھ دیتے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا فارم سبمیٹ ہو گیا آپ کا رول نمبر آ گیا تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو کچھ ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جہاں تک کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ابھی تک دیکھیں سینٹر سیلیکشن ہے وغیرہ ایڈٹ آپشن انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ لوگ ایڈٹ کر سکیں گے اگر ایڈٹ بھی نہ کر سکے تو پھر بھی جب آپ کا رول نمبر سلپ آ گیا اگر اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آلٹی میٹلی آپ کے جو ڈکومنٹس ہیں وہ چک ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے ڈکومنٹس چک ہوں گے جو آپ کے اوریجنل ڈکومنٹس ایف ایسی کی ڈی ایم سی یا میٹرک کے ڈی ایم سی آپ کا اشناختی کارڈ آپ کا ڈومیسائل آپ کے والد کارڈ و میسائل یہ فیزیکلی ڈیورنگ ایڈمیشن چک ہوتے ہیں سپوز ایک بندی نے غلط مارس جو ہے وہ ایف ایسی کی پوٹ کی ہے یا غلط ڈی ایم سی پوٹ کی ہے تو بعد میں جو ہے وہ چیزیں ویریفائی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر غلط ہوا تو پھر آپ کی ایڈمیشن جو ہے وہ لیکن اگر آپ کے پاس اوریجنل چیزیں صحیح حالت میں ہیں تو بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ کا صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ کا رول نمبر آ جائے اب چونکہ چالان اگر آپ کا وہ آ رہا ہے انویلڈ چالان آ رہا ہے یا آپ کا سٹیٹس پینڈنگ ہے تو آپ ویٹ کریں لاسٹ یر میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس چیز کے ساتھ لاسٹ یر سٹوژنٹس کا انہوں نے چوبیز گھنٹے کا آتا کہ پینڈنگ سٹیٹس ختم ہو جائے گا ویریفائی ہو جائے گا لیکن اس میں ایک ایک ہفتے تک لگا ٹھیک ہے سات آٹھ دن تک لگے تو ہو جائے گا ویریفائی ہو جائے گا ایک دفعہ اگر آپ نے فی سبمٹ کی ہے تو آپ کا رول نمبر بھی آئے گا ٹھیک ہے آپ کا سٹیٹس بھی ویریفائی ہو جائے گا everything will be fine بس پیسے جمع کریں اپنے پاس رشید رکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا just the thing is کہ آپ ویٹ کریں ویٹ is the only solution اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کوئی آپ وہ نہیں کر سکتے صرف ویٹ کر سکتے ہیں اور اس چیز کی اوپر تنشن نہ لے کہ میرا نام غلط ہے یہ غلط ہے وہ غلط ہے don't worry about it آپ کارون نمبر ضرور آئے گا آپ نے ایک دفعہ اگر فی جیو ہے وہ سبمٹ کی کیونکہ ایسی سٹوڈنٹس بھی ہوتی ہے جو بالکل غلط غلط انفارمیشن پوٹ کر دیتے ہیں just to sit for the test اور تیسٹ اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ میں دیکھ سکو کیونکہ وہ الیجیبل نہیں ہوتے suppose ایک سٹوڈنٹ ہے first year میں بھی اور وہ تیسٹ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی غلط انفارمیشن دے کے اس کا رول نمبر بھی آ جاتا ہے وہ بھی تیسٹ دے سکتا ہے ٹھیک ہے just to see the test and to cope with the tension and stress ٹھیک ہے اسی لیے بعض سٹوڈنٹس دے دیتے ہیں تو ان کا بھی رول نمبر آ جاتا ہے تو آپ کا بھی رول نمبر آئے گا the thing is آپ بس کام کریں اپنے اوپر فوکس کریں اور یہ سٹریس جو ہے at least یہ اپنے آپ سے کم از کم دور کریں آپ کے پاس جو جو پرابلمز ہیں آپ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں سب اپنے اس میں شیئر کریں کمنٹس میں شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کو پتا چل جائے کہ یہ ایک سٹوڈنٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ 10,000 سٹوڈنٹس 20,000 سٹوڈنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر انویلے چالان آ رہا ہے ویریفکیشن پرابلم آ رہا ہے یا کوئی اور پرابلم بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی فارم میں جو ہے غلطی ہو جاتی ہے so don't worry about it یہ آپ کے سب کے پاس تقریباً کچھ نہ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں انشاءاللہ everything will be fine just study q پر فوکس رکھیں thank you so much